اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ آج پاکستان کے سوپا بلوچستان میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کی زلہ نصیر آباد کے علاقے ڈیرہ مراج جمالی میں ایک سگے بھائی نے اپنی بہن کو اور اس کے شوہر کو پانچ بچوں کی موجودگی میں قتل کر دیا اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ڈیرہ مراج جمالی میں رشتے کے تنازعہ پر بھائی نے اپنی سگے بہن اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا اور موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ڈیرہ مراج جمالی کے بھنگر ماللہ میں رشتہ کے تنازعہ پر ملزم عبد الحمید نے اپنی بہن دوری ناز اور اس کے شوہر محمد بخش رند کو ٹی ٹی پسٹل سے فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور واردات کے بعد ملزم متوقع واردات سے فرار ہو گیا واقعی اطلاع ملنے پر سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بیوی اور شوہر کے دوہرے قتل کی ابتدائی ریپورٹ درج کر کے تفتیش اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تلاش شروع کر دیئے مقدور محمد بخش کے رشتہ داروں کے مطابق ملزم نے کچھ عرصہ اپنے بہن دوری ناز کو اپنے گھر میں روکے رکھا تھا لیکن بہن بعد ازام آپس اپنے شوہر کے گھر جالے گی تھی جس پر ملزم مشتہل ہو گیا اور غصے بنا کر اپنی بہن اور شوہر کو ان کے پانچ بچوں کی مجودگی میں ان کے گھر جا کر بے دردی سے قتل کر دیا موسیقی